بات بھی یہ ضرور میں توجہ چاہتا ہوں کہ ہم نے کہا کہ چارمینا پیڈیسٹنائزیشن کے لیے بریجز بنائیں گے سالر جنگ میوزیم کے پاس تو سالر جنگ میوزیم کے پاس میں صاحب گاربیش ٹرانسفر سٹیشن آف اول سٹی املی بن پہ بنایا گیا ہے جس کے لیے ہم بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو سٹیشن ہے املی بن کے پاس گاربیش ٹرانسفر کا اس کو وہاں شفٹ کرنے کے لیے کیونکہ اگر ہم پھر ہاکرز کو وہاں لاتے ہیں تو پھر وہ گندی بو کی وجہ سے ان کو کافی تکلیف ہوگی اور میں اس کے ساتھے ساتھ سر یہ بھی ضرور جانا چاہوں گا کہ یہ ریجنل رنگ روڈ کا کب آغاز ہوگا اور اس کے اوپر کب سے کام ہوگا اور میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی میں کہوں گا کہ during the financial year 2021 the government has announced 50% waiver of annual property tax on residential properties due to COVID-19 floods about 13.73 lakh property owners in GHMC benefited and the GHMC lost rupees 204 crores due to this waiver sir sir however the government has not compensate the GHMC for the 50% tax waiver last year on the other hand the government has announced budgetary allocation of rupees 250 crores to Hyderabad Metro Water Supply and Sivirage for the 20,000 litre free water scheme sir so I through you honorable speaker sir I request the honorable chief minister sir آپ کے جس لائنز پہ آپ نے water سیوریج کے لیے 250 crores pae dhpے دیئے تھے ویسے ہی GHMC کے 50% جو tax wave کرے ہیں وہ بھی amount اگر GHMC کو دیتے ہیں تو بہت مدد ہوگی اور آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اور چیف منسل صاحب نے اور منسل صاحب نے جو مکمل جواب دیا ہے ریاست کیے ترقی کے بارے میں اور بلدیات کے بارے میں اور مکمل جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے میں مبارک بازی دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ہم اسی طریقے سے کام کرتے رہیں گے اور بنگارو تلنگانہ کا ہمارا خواب ضرور حقیقت میں تبدیل ہوگا اور ہمارا اسٹیٹ جو آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے انشاءاللہ تعالی ضرور نمبر ون سٹیٹ ہماری پورے ملک میں ہوگا اس کے لیے ہماری پارٹی کا مکمل تعاون آپ کے ساتھ رہا ہے اور آگے بھی ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا آپ ہی اگری کرچل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کر سکتے ہیں بارال اس میں کئی چیزیں ہیں اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو بیٹھ کر ایک میٹنگ کر کر اس مسئلے کی ایک سوئی کی جا سکتی ہے اگر آپ اس کے لیے منظوری دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سولہ کر وفقی زمین کا بھی تحفظ ہو جائے گا وقبوٹ کو بھی اس کا کرایا اچھا آئے گا اور فروٹ وینڈرز کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور میں یہاں کھڑے ہو کر ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم ان فروٹ وینڈرز کو وہاں سے خالی کر آ کر دوسری جگہ لے جانے کی ذمہ داری ہماری ہے تاکہ وہاں پہ ایک اچھا سا اچھا ہاسپٹل بنے بشار تھی ہے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے and sir i would also like to request once again reiterate the demand of my party for comprehensive scheme for regularization of encroached lands on lines of geo 58 and 59 revival of building regularization scheme reopening the layout regularization scheme once again providing one time opportunity to the un-assessed property owners to get their properties assessed for property tax and one time opportunity to the owners of property under notarized transactions to get their properties registered on the lines of SIDA by Nama for the agricultural land transactions یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اس سے پہلے بھی ہم اٹھائے تھے امید کرتے ہیں حکومت کی جانب سے اس پہ ہمدردانہ غور کیا جائے گا اور یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ on account of the implementation of new revenue act and municipal and panchait rach amendment act and the TSB pass building permission act thousands of people are facing difficulty for registration of property transaction under ڈھرنی پورٹل for obtaining building permissions under B pass sir یہ notarized document کے مسئلے کو اگر آپ حل کرتے ہیں اور building regularization میں جانتا ہوں کہ کوٹ میں ہیں ایک اگر اس کو پرسیو کریں گے تو ہم کو revenue بھی آئے گی اور کافی غریبوں کا اس میں فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھے ساتھ سر میں یہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ smart city project جو greater ورنگل municipal corporation کریم نگر municipal corporation میں لیا گیا تھا اور اس کے ساتھے ساتھ امروک پروگرام بھی بارہ municipal corporations اور منسپالٹیز میں لیا گیا تھا تو اس کا status کیا ہے اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ central government کی طرف سے کچھ funds sanction ہوئے ہیں under these schemes or not